بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مینہ فورد سیکریٹس میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج مینہ فورد سیکریٹس میں آپ کو جس ریسپی سے انٹریڈیوز کرنے جارہی ہوں وہ ہے آلو کے کٹلس آپ میری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے ضرور ٹرائے کیجئے گا کہ کس طرح سے میں کٹلس جو میں نے بنائے آپ کو کیسے لگیں آپ بنا کے ضرور مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے تو یہاں پہ جو چیزیں مجھے چاہیے وہ میں نے لے لیا آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے بوائل آلو لے لیا یہ میں نے بوائل کر لیا تھے پوٹیٹو کو یہ دیکھیں آپ اچھے سے اور ان کے چھلکو تار دیا ہوئے یہاں پہ میں نے پودینہ اور ہرہ دنیا لے لیا باری کٹ کر لیا پودینہ ہرہ دنیا مکس اور اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو آپ ہری مرچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں کیا یہاں پہ میں نے نمک لے لیا یہاں پہ میں نے گرم مسالہ لے لیا اور ساتھی میں نے موٹی کٹیو لال مرچ لے لی گھرم مسالہ موٹی کٹیو لال مرچ یہاں پہ میں نے زیرا پاوڈہ لے لیا اور دنیا پاوڈہ لا میرچ پوٹے والے روزیاد اگرے yüz کوشی hundrede موسائے میرچ پوٹے والے گوزین دنیا پوپہ میں میں شما سکر کرنے ہیں کے پدر روزے تیہا PoudرOWNے میں کھلا میں سکتے ہوں مرچ کٹوی لالی، مرچ باریک کٹوی باریک کٹویں مرچ سابت، ہلدی پاورڈر ہی ایڈ کر دیں گے، ہر دنے یو خودینہ باری کٹ کیا ہوا ایڈ کر دیں گے، جب آپ چاہیں تو میشر سے بھی میش کر سکتے ہیں، چاہیں تو ہاتھ سے بھی میش کر سکتے ہیں میں ہاتھ سے میش کر رہی ہوں ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اور پھر ان کے ٹکیاں بنا لوں گی ان کے کباب بنا لوں گی کٹلس بنا لوں گی ایسے اچھے سے ساری چیزوں کو آپ مکس کر دیجئے آپ چاہیں تو اس میں چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس میں نمک بھی اپنے حس پر ذائقات چیک کر کہ اگر کام ہے تو آپ مزید ڈال سکتے ہیں بس ایسے ہی ان کو میں مکس کر دوں گی اچھے سے یہ دیکھئے اور ان کی ٹکیاں بنا لوں گی تو یہ دیکھئے اچھے سے مسالہ سارا میں نے مکس کر دیئے اور اب جو ہے وہ میں اس طرح سے اٹھائیں گے آپ اور یہ دیکھئے ایسے یہ بہت اچھے سے کٹلس یہ دیکھئے اچھے ایک چیز کا دیانہ کیے گا کہ جب آپ آلو کو چھلکا اتارتے ہیں جب آپ آلو کو چھلکا اتارتے ہیں تو اس کے بعد آلو کو تھنڈے ہونے دینا ہے کبھی بھی گرم آلو کو اپنے میش اس میں مسالے نہیں ڈالنے تھنڈا جب ہو جاتا ہے تو تب یہ دیکھئے کتنی زبردستی اس طرح کی ٹکیاں میں ساری بنا کے اسے رکھ لوں گی اسی طرح باقی بھی بناوں گی میں یہ دیکھئے اس طرح سے میں ساری ٹکیاں بنا کے رکھ دوں گی اور پھر اس کو میں فرائی کروں گی اور فرائی کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ پھر اس کو کیسے فرائی کرنا ہے یہ دیکھئے کتنی زبردستی اس طرح کی ٹکیاں بنا لیں ناتھوں کے ساتھ چپکیاں اور کچھ بہت مزے کی یہ بن جاتی ہیں تو اسی طرح سے میں ساری بنا کے رکھ دوں گی تو یہ دیکھئے میں اسے ساری کباب ٹکیاں بنا کے رکھتی ہوئی ہیں اور یہاں پہ میں نے پین رکھتی ہے آل ڈال کے گرم ہونے کے لیے اور آل آپ نے اس کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے شیلو فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھئے بس ہڑا سا آل آپ نے اس میں دالنا ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے one by one ایک ہم نے اسے اٹھانی ہے یہ کباب آلو کے کٹلس میں ڈیپ کرنا ہے اور ہم اس کو ڈال دیں گے آئل میں اس طرح سے دیکھئے ساروں کو اسی طرح سے میں ڈال دیں دو دو تین تین کر کے آپ پھرائی کردیں بہت مزے دیکھئے بہت مزے کے پھرائی ہوتے ہیں بہت مزے کی پھرائی ہوتے ہیں یہ دیکھئے اسی طرح میں ہمیں سارے اہم میں پھرائی کر دوں گی کٹلس تیار ہوں گے انشاءاللہ آپ بھی میری ریسپی کو فالو کیجئے گا اور اس طرح کی کٹلس گھر میں بنائیے گا بہت سمپل لیکن بہت مزیدار سے آپ کی کٹلس چھوئے ہیں وہ اس طرح سے ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں ابھی میں نے تین ڈالے ہیں پین میں ابھی میں ان کو پرٹاؤں گی ان کو ہم نے ہلکس ایسے کر دینا اور جب ایک سائٹ سے یہ پلٹ جائیں گے اور جب ایک سائٹ سے یہ پلٹ جائیں گے براون ہو جائیں گے ان کو بار بار نہیں پلٹنا آپ نے نہیں تو پھر یہ ٹوٹ جائیں گے علو چوکے دیکھیں بوائل ہوئے ہیں اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا ٹائم لگے تو یہ بلکہ صرف انڈرم نے اوکر لگا ہے اس لئے اس کو زیادہ پلٹانا اور اٹانا نہیں ہے پس ایک سائٹ سے جب براون ہو جاتا ہے میڈیم آنچ پر رکھیں پہلے آپ نے ہائی آنچ پر رکھنا ہے آئل کو تیز گرم کر لینا اس کو بعد میڈیم آنچ پر رکھیں ایسے آپ نے اس کو کر دینا ہے اور جب یہ ایک سائٹ سے براون ہو جائیں گے تو پھر ہم ون بائی ون کر کے ان کو پلٹا دیں گے یہ دیکھئے اتنا زبردستہ لائٹ سے کلر گولڈن آ چکا ہے بس اس کو ہمیں ایسی طرح سے باپیوں کو بھی کر دیں گے یہ دیکھئے ہمیں ایسی طرح سے بھی کر دیں گے ہمیں ایسی پلٹا دیں گے یہ دیکھئے اور اس طرح سے ہمیں ان کو بھی ہلکی آنچ پر اسکنا رکھیں نہ یہ ٹوٹیں گے نہ اور کچھ بہت مزے کے کٹلس تیار ہوں گے یہ دیکھئے اسی طرح ہمیں سب کو فرائی کر دوں گی پھر ٹھیک ہے ان کا جب کلر آ جاتا ہے میں آپ کو بتاتے ہوں پھر کس کلر تک ہمیں ان کو فرائی کرنا ہے لیکن بار بار آپ نے اٹھانا پلٹانا نہیں ان کو دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ہمیں یہ کلر ریکوائیت ہو یہ دیکھئے کتنے مزے کا یہ گولڈن باؤنٹ دار کلر آ چکا ہے اسی طرح سے دونوں سائز سے کلر آ جائے تو آپ اس کو ایک لیٹ لے لیجی اور اس میں اس کو نکال دیجئے دیکھئے اس میں یہ تک کھائی کرنا تھا اب میں اسی طرح سے باقی بھی کر دوں گی ایسے آپ نے اٹھانا ہے آئل کو نچھوڑیں اور یہاں پہ اسے آپ رکھتے جائیں گے اسی طرح سے باقی دو کو بھی کروں گی یہ دیکھئے ایسے آپ نکالتے جائیں اور یہاں پہ رکھتے جائیں یہ دیکھئے کتنے زبردست ہیں ہمارے کٹلس وہ ریڈی ہو رہے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ باقی کے کٹلس بھی میں نے اسی طرح سے یہ جو بنائے اسی طرح سے یہ بھی میں نے بنا لیا یہ بھی تیار کر رہی ہوں اور اس طرح سے باقی جو پڑے ہوئے یہ بھی میں اسی طرح بنا دوں گی جب یہ سارے ریڈی ہو جاتے ہیں اسی طرح ون بائی ون تو پھر میں آپ کو بتاتے ہوں آئل بلکل آپ کم رکھئے گا زیادہ آئل نہیں ڈالنا ٹھیک ہے یہ سارے کمپلیٹ کر دوں گے یہ سارے ریڈی ہے اور اس کے دین کو نگا دون گزار میکنون تک ہمارے 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 موسیقی